اسلام علیکم ویلکم کرتی ہوں ایشہ منحہ ویلوگز میں امید کرتی ہوں ہم لوگ بلکل ٹھیک ہوں گے اللہ پاک ایسے آپ کو ہمیشہ خوش و آباد رکھے آمین اسی دعا کے ساتھ شروع کرتے ہیں آج کا ویلوگ آپ سب کو میری طرف سے دھیر اور دھیر عید کی خوشیاں مبارک ہوں اللہ پاک ایسے ہی آپ کو یہ خوشیاں دیکھنا نصیب کرے اور آج کا دن جو ہے وہ آپ کے لئے بہت خوشیوں والا ہوں ہم لوگ یہاں پر آئے ہیں عید نماز پڑھنے کے لئے منحہ ماشاءاللہ سے ریڈی ہوگی ہم یہاں پر آئے ہیں روزہ ساتھ بین ابھی وقاس والی مسجد میں آئے کیونکہ یہ جامعہ مسجدہ بہت زیادہ بڑی ہے ہم لوگوں نے یہی سوچا کہ ہم لوگ یہاں پر جائیں تاکہ یہاں پر بہت زیادہ جو ہیں وہ لوگ آئے ہوں گے اور ہمیں دیکھنے کو زیادہ اچھا انوارمنٹ مل جائے گا یہاں پر ان لوگوں نے تھوڑی دیر کے لئے ایک سیکنڈ کے لئے گیٹ بند کیا ہے تھا اور آپ اندازہ کریں کہ وہ اندر آش ہونے کی وجہ سے یہ بند ہوا تھا گیٹ لیکن اب آپ اس بات سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہاں پر کتنے زیادہ لوگ آئے ہوئے اور اندر جا رہے ہیں یہاں پر جو ہے سکیورٹی کا سسٹم بہت زیادہ ماشاءاللہ سے اچھا تھا اور آپ کو اگر میں کوشش کروں گے کہ میں دکھا سکو کہ یہاں پر سکیورٹی بہت اچھی ہے اور لوگ جو ہیں جامعہ مسجد کے اندر وہی جگہ جو ہے وہ پیک ہو چکی ہے یہاں پر ایک تھوڑا سا ایریا ہے یہاں پر لوگوں کو مطلب ارینج کیا ہے نماز کے لئے ایون کے لوگ سیڑھیوں کے اندر اپنے جانماز لے کر آئے ہوئے ہیں اور انہوں نے سیڑھیوں کے اندر اپنے جانماز بشاہ لئے ہیں لیکن شاید اس وقت اس نفاز زیادہ ہیں کہ بورڈرز اوپن ہو گئے ہیں اور یہاں پہ بہت زیادہ فیملیز دیکھنے کا میرے رہی ہیں اور بہت زیادہ یہاں پر آ کر اچھا لاغ رہے ہیں کہ یہاں پر لوگ جو ہیں بہت زیادہ آئے ہوئے ہیں اور ہر ملک سے اور ایون کے چائنیز لوگ جو ہی آئے ہیں وہ بہت زیادہ ہیں اور یہ لیڈیس والی سائٹ لیڈیس والی سائٹ پر اتنا رش نہیں ہوتا میں یہاں پر اس مجھد میں دوسری دفعہ آئی ہوں یہ نماز کے لئے پر اچھی دفعہ اتنا رش نہیں تھا لیکن اس دفعہ یہاں پر بھی اتنا زیادہ رش ہے کہ بیٹھنے کے لیے اور نماز کے لیے جگہ نہیں ہے انہوں نے ایکسٹر جو ہیں جگہ وغیرہ بنا کر بھی کوشش کیا کہ اندر بھی پیک ہے اور باہر والا ایڈیا یہ بھی پیک ہے لیکن یہاں پر آج ان لوگوں کو بھی شاید آئیڈیا نہیں ہوگا کہ ہماری جامعہ مسجد میں جو ہے وہ جگہ کم پڑ جائے گی ما شاء اللہ ما شاء اللہ اتنا زیادہ یہاں پر رش ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی ہوں کہ مطلب مجھے کتنا اچھا لگ رہا ہے یہاں پر آکے تو میں نے بھی جو ہے نماز پڑھ لی ہے اور مجھے جلدی سے باہر جانا اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے بچوں کو لاؤنے کیا یہ چیز بس ایک آج کی جو ہے وہ بری ہوئی ہے کہ بچوں جو ہیں وہ آئے ہی اسی لیے تھے یہاں پر کہ یہاں پر جا کر ہم لوگ جو ہیں وہ انجوائے کر سکے اور دیکھ سکے عید کو اور میں تو منہ کو اسی لیے لے کر آئی تھی کہ منہ جو ہے وہ یہاں پر آکے دیکھے کہ عید ہوتی کیا لیکن اس نے جو ہے وہ باہر باہر سے سارا کچھ دیکھا ہے تو میں نے یہی سوچایا کہ چلو کوئی بات نہیں نیکس ٹائم سہی آپ یہاں پر اتنا رش مطلب شاہد ہی کبھی میں نے مطلب زندگی میں اتنا رش دیکھا چھوٹے ہوتے بچپن میں پاکستان میں جاتے ہوتے تھے اپنے پھادر کے ساتھ نماز کے لیے لیکن اس وقت یہ والا رش دیکھنے کو ملتا ہے پاکستان میں لیکن یہاں پر ماشاءاللہ سے یہ جو رش ہے یہ سارا جو ہے وہ فارنرز اور چائنیز کا ہے میں نے پوری کوشش کی ہے کہ میں یہاں کا جو رش ہے نا وہ فل اچھے سے کیپٹر کر سکوں تاکہ آپ لوگ ایزی لی دیکھ سکے کہ ماشاءاللہ سے یہاں پر کتنا زیادہ رش ہے کہ پاؤں رکھنے کی بھی جگہ نہیں ہے کیونکہ نماز ختم ہونے کے بعد آپ لوگوں کی ہو رہی یہاں پر آپ دیکھیں کہ یہاں پر آپ کو ہر جگہ کے ہر ملک کے لوگ جو ہیں فارنرز نظر آئیں گے اور ایک دوسرے کے ساتھ تصفیریں بنا رہے ہیں یہاں پر ہمیں مطلب ایک اسلامی ہے جس نے یہاں پر سب کوئی علاقے کٹھا کیا ہے کیونکہ یہاں پر ہمارے کوئی اپنے نہیں ہیں جن کے ساتھ ہم عید مل کر اپنی خوشی کو جو ہے وہ دوبالہ کر سکیں لیکن یہی ہماری فیملی ہے کہ یہاں پر جتنے بھی مسلمان آئے ہوئے ہیں انہیں اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑھ رہے کہ یہ کسی اور ملک ہے لیکن ہر بندہ جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ عید میر رہے اور ایک دوسرے کے ساتھ تصویریں بنا رہے اور خوش دلی کے ساتھ مطلب یہاں پر جو ہیں لوگ آئے ہوئے مجھے یہ دیکھ کے بہت زیادہ اچھا لگ رہا ہے کہ کسی کو کوئی فرق محسوس نہیں ہو رہا کہ کوئی کالا ہے کوئی گورا ہے تو یہاں پر آکے کہ وہی بات آتی ہے کہ کسی عربی کو کسی عجمی پر کسی عجمی کو کسی عربی پر کوئی فوکیت حاصل نہیں ہے کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا اسلام ماشاء سے اتنا اچھا دین ہے کہ ہم لوگ ایک جگہ پر اکٹھے ہو کر نماز پڑھتے ہیں آپ کو دیکھنے میں یہ لگ رہا ہوگا کہ یہاں پر جو ہیں وہ فورنرز کچھ پاکستانی ہیں کچھ افریقن ہیں کچھ انڈین ہیں تو یہاں پر جو ہیں عربی بھی ہیں بہت زیادہ عربی بھی آئے ہوئے ایون کے بس بچے نہیں ہیں بچوں کی کمی جو ہیں ہمیں ساری مسجد کے اندر فیل ہوتی رہی کہ بچے سارے جو ہیں وہ باہر کھڑے ہو گئے تھے کہ ماں ان بیچاریوں کی آئی تھی لے کے وہ جو میاں وغیرہ ہیں وہ باہر تھیں باقی جو ہے سب لوگوں نے بہت زیادہ انجوائی کرے لیکن بچوں کو یہ ہے کہ باہر ایک دوسرے کے ساتھ دوستیاں کرنے کو مل گئی تھی میں نے بھی منحا کو باہر اس لیے ہی چھوڑا تھا کہ چلو یہ ہے کہ یہ دوسروں کے ساتھ مل لے گی اور اس سے پتا چلے کہ عید کیا ہے تو یہاں پر جی یہاں پر سارے لوگ جو ہیں مرشلہ سے فوٹا سیشن کر رہے ہیں کہ تاکہ اپنے فیملیز کو بھی سکے کہ ہم لوگ نے ایسے عید سیلیبریٹ کی ہے اور آگے جو ہے ابھی میرا ارادہ باہر نکلتی ہوں باہر جا کے پھر دیکھتی ہوں آگے کہ ہم لوگوں نے کہا موف کرنے میں یہاں پر باہر نکل کا آئی ہوں تو مجھے یہ چیز دیکھ بہت زیادہ اچھی لگی کہ ایک چائنیز بھائی آئے ہوئے انہوں نے یہ سائیڈ پر جو ہیں لیڈیز اپنے بچوں کو لے کر کھڑی ہوئی ہے کیونکہ اندر جا نہیں سکتے تھے بچے تو یہ جو بھائی ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ پاکہ نے اور مزید تفیق دے یہ سارے بچوں کو عیدی دے رہے ہیں کہ جسا ہم اس بات سے کوئی غرض نہیں ہے کہ یہ ہمارے ملک سے ہیں یا نہیں ہمارے ملک سے ہیں لیکن انہوں نے بچوں کا دل خوش کیا اپنا دل بھی ان کا بہت زیادہ خوش ہوئے اللہ پاک ایسے ہی سب کا دل بڑا کرے اور سب بچوں کو جو ہے وہ عید دے رہے ہیں بچے مطلب انکل کے پیچھے پیچھے بھی آ رہے ہیں جن لوگوں کو نہیں ملی ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں نہیں ملی ہے ہمیں دیں ہمیں دیں تو مجھے یہ چیز دے کہ بہت دلی خوشی ہو رہی ہے اس بات سے کہ ان بھائی نے جو ہے وہ سب بچوں کو معشارہ سے عیدی دیئے اور آج کے دن موسلی ہر بندہ ہی اپنے کلچرل ڈریس پہن کے آیا ہے جساں اس چھوٹے بچے نے اپنا کلچرل ڈریس ہی پہنا ہوا ہے تو مشلہ یہ بھی نماز کے لیے آیا بڑا خوبصورت لاغ رہا ہے ابھی یہاں سے جو ہیں وہ لوگ واپس آنا شروع ہوں گے میں یہاں پر اس جگہ پر تقریباً پچھلے آدھے گھنٹے سے کھڑی ہوں اور یہاں پر ابھی بھی لوگوں کا جو ہے وہ واپسی ہو رہی ہے آپ خود اندازہ کر لیں کتنے لوگ آ جائیں چلو میں سب کو اپنا آپ کا ڈریس دکھا دیں گے خود ساں دکھاؤ تھوڑا اوپر کرو راد اپنا خود ساں دکھاؤ الام منہا کو یہ دین مل گئی ہے اِنکل کو تینکی بولا نواری خوبصورت انکل بھائی کے پاس ہے اس کو بھرنے کے پاس میں مجھے دینا ہے یہ بھرنے نہیں ہے اس کو بھرنے کے پاس میں مجھے دینا ہے بتاو ابھی پیسے کس نے دیئے تھے پیسے آپ کو ادھی ملیے دکھاؤ نا نا نہیں لیتے ہر بچے یہاں پر اپنی اید منانے کے لئے آیا یہاں پر بہت خوبصورت ماشاءاللہ سے بچے کھڑے ہوئے اپنے خوبصورت خوبصورت ڈریس پہن کر یہ یہاں پر ماشاءاللہ بنگلہ دیشی بھائی ہیں جو سوئیہ گھر سے بنا کر لے کر آئے ہوئے کہ یہاں پر جتنے بھی فورنر آ رہے ہیں جتنے بھی کسی بھی کنٹری سے آ رہے ہیں تو وہ یہاں پر ان سب کو سوئیہ ڈال کے دے رہے ہیں رش بہت زیادہ یہاں پر لگا ہوئے لوگوں کا اور جتنے بھی لوگ مطلب آ رہے ہیں آپ کو کھاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں ماشاءاللہ سے اللہ پاکہ نے اور مزید تفیق دے اور مجھے یہ دیکھ کر دل ہی خوشی ہوئی ہے کہ یہ میٹھا بنا کر ہماری میٹھی عید کے لئے میٹھا بنا کر لے کر آئے ہیں یہ منحہ کے فرینڈ اللہ تیفہ اور ماشاءاللہ سے اس نے بڑا خوبصورت ڈریس پہنو دیکھنے میں بلکل گڑیا پرنسیس لگ رہی ہے کہ اتنا خوبصورت یہ عید پر تیار ہو کر آئی ہے کہ دل خوش ہو گئے اس بچی کو دیکھ کر آج میں نے بنایا کھیر اور یہ منحہ کو کھیر والا جو ٹرے ہے وہ پکڑائی ہے کیونکہ یہ ہماری روایت ہے کہ بچے جو ہیں وہ دوسروں کے گھروں میں جاتے ہیں میٹھا بانڈنے کے لئے تو میں نے بھی منحہ کو یہ ٹرے پکڑائی ہے کہ منحہ ہی آج جو ہے وہ میٹھا بانڈنے کے لئے سب گھروں میں جائے گی آج عید کا ہمارا پہلا کھانا جو ہے میری بہت اچھی فرنڈ ہے شیس فروم بنگلہ دیش تی تھی ان کے گھر پر ہمارا جو ہے آج کا کھانا ہے اور ساتھ میں ان دو لڑکیوں نے مل کر جو ہے وہ کھانا بنایا ایک ہے نائجیریا سے شفیہ اور ایک ہیں تی تھی جنہوں نے یہ مل کر جو ہے وہ سارا کچھ بنایا کہ تاکہ ہم لوگ جہاں پر بیٹھ کے ایک فیملی کی طرح کھانا کھا سکیں آج پا ہو چی لے اس کا پہل ی اچھج رہا اس کا پہل درہ اور یہ جواری کنید ہے اور یہ جواری کنید ہے یہ ماتن ہے یہ ماتن ہے یہ شکر ہے یہ کنید ہے یہاں لکھائی کنید یہاں لکھائی کنید اور ہماری ویڈیوش سا بیٹھ سا بیٹھ سا بیٹھ سا رہا ہو کیونکہ بچوں کو پتا آنا چاہے کیا کہ ایسا سیلی بریشن ہوتی ہے یہاں پر ان کا کمپیٹیشن ہے انہوں نے حفظ کیوئی صورتیں جو ہیں وہ سنانی ہیں اور انہیں جو ہے وہ پرائز ملے گا چلو بسم اللہ پڑھ کے چلو کرو بسم اللہ رہا ہم آنے رہے ہیں ہی اس سوچوں کے بھی کمپہ ٹھین کا ملے گا اکاتل ہاں ہیاں وہ بھی لو ہاں یہاں پر اس ہوتیم لے ہے بوفا سسٹم اجوا ہوتیل ہے اور یہاں پر ان لوگوں نے سنیکس وغیرہ رکھے ہوئے ہیں بچوں کے لئے جس میں نگرس ہیں اور اس کے علاوہ چیکن پوپس فرائز اور ساتھ میں یہ جو انہوں نے سموسے کی شیپ میں بنائے ہیں لیکن یہ سموسے کی طرح نہیں ہے اندر تھوڑی سی فیلنگز کی چینج ہے ساتھ میں یہ چیکن روست کیا ہوا پڑا ہوا ہے یہاں سے اب ہو رہی ہے میری واپسی اور آج جہاں ہم لوگوں نے بہت بہت انجوائے کیا آج پتا چلا ہے ہمیں کہ آج عید ہے تو آج کے لئے بس اتنا انشاءاللہ ملاقات ہوگی نیکس ویلوگ میں اللہ حافظ